اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ حضرت شبہ کا زالہ کچھ ہی ہوایا ہے کہ پوچھا ہے انہوں نے کہ مفتی صاحب ایک ایتھیس نے آپ سے پوچھا ہے جو کہ میڈیا سکولر بھی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کوڈ آف ایتھکس سکھاتا ہے جبکہ جن ملکوں میں دین اور مذہب ہے وہاں سب سے زیادہ کرپشن اور چوری چکاری ہے اس کے برعکس اگر آپ دیکھیں کہ فن لینڈ سویڈن نوروے وغیرہ جہاں کوئی مذہب نہیں ہے وہ سب سے زیادہ کوڈ آف ایتھکس پر عمل کرتے ہیں ان کی ہاں امانداری اور خوشحالی ہے لہٰذا یہ دین اور مذہب کا تصور بیکار لگتا ہے مسلمان تو یہ سمجھتے ہیں کہ بیمانی بھی کرو اور اس کے بعد حج اور عمرہ کر لو اور سب گناہ معاف ہو جائیں گے بڑے جلے بھنے بیٹھے لگتا ہے دین اور مذہب کے خلاف ڈنڈا اٹھا کے بیٹھے لٹو اٹھا لی ہیں دین اور مذہب بیکار بات ہے اور فن لینڈ اور سویڈن اور ناروی یاد آ رہا ہے ان کو حجیب ہے اصل میں میرا خیال ہے کہ انہوں نے وہ دین اور مذہب کے حوالے سے بات کر کے وہ معاملے کو گڑوڑ کر کے دھوکہ دینی کی کوشش کی اصل انہوں نے دیانتداری سے گفتگو نہیں کی انہوں نے بددیانتی سے گفتگو کی ہے یا یہ کہ جہالت سے کی ہے ان کو دین اور مذہب کا پتہ ہی نہیں کہ دین اور مذہب ہوتا کیا ہے تو یا جہالت ہے یا بددیانتی ہے کہ انہوں نے یہ گفتگو گڑوڑ کی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جن ملکوں میں دین و مذہب ہے اور اسلام پر عمل کرتے ہیں وہاں سب زیادہ کرپشن اور چوری چکاری ہے تو پہلے تو ان پر یہ لازم آتا ہے وہ یہ ثابت کریں کہ دنیا کے کسے دین و مذہب نے چوری چکاری اور کرپشن کی اجازت دی ہے جو لوگ جو چوری چکاری کرپشن کرتے ہیں بھلے وہ مسلمان اور اسلامی کسی ملک کے لوگ ہیں ان کی اس عمل کو اسلام نے یا کسی بھی دین و مذہب نے انڈوز بھی کیا وہ انڈوزمنٹ دکھائیں کیونکہ پڑے لکھے بندے کو تو انڈوزمنٹ دکھانا ضروری ہے کہ دیکھو یہ اسلام انڈوز بھی کر رہا ہے ان کی چوری کو یعنی کہ کرپشن کو یہ فلاں مذہب انڈوز بھی کر رہا ہے اوکی بھی کر رہا ہے کہ صحیح ہے چلنے دو بھائی پہلے تو یہ دکھائیں اگر یہ دکھا پائیں گے تو ہم کہیں گے یا دین و مذہب بیکار بات ہے دیکھو یہ تو چوری شکاری سکھا رہا ہے بلکہ چوروں کو تھپکی دے رہا ہے پہلے تو یہ ثابت کریں اور دوسری بات یہ ثابت کریں کہ جن ملکوں کو انہوں نے نام لیا ہے کہ جو کوڑ آف ایتھکس پر عمل کرتے ہیں وہ کوڑ آف ایتھکس ان کو ملا کہاں سے ہے پہلے یہ بتائیں کہاں سے حاصل کیا انہوں کوڑ آف ایتھکس کس سیکولر کے تصور سے لیا کس جیئرہ وہ لیبریزم سے ان کو ملا ہے پہلے وہ بتائیں وہ کوڑ آف ایتھکس ان کو کہاں سے ملا کسی نے مذہب سے ملا کیونکہ کوئی بھی مذہب بشمول اسلام کوئی بھی مذہب وہ کوڑ آف ایتھکس ہی سکھاتا ہے وہ جو ہے وہ کرپشن اور چوری شکاری کی اجازت دیتا ہی نہیں ہے اور جن ملکوں کا آپ نام لیتے ہیں کہ وہ لوگ جو کوڑ آف ایتھکس پر عمل کرتے ہیں وہ انہوں نے بھی کوڑ آف ایتھکس مذہب سے ہی لیا ہے وہ اپنی جیئرہ سے نہیں لائے یا پیدا ہوتے ہیں ان کو نہیں ملا یہی وجہ ہے وہی ملک یہ فینلینڈ اور یہ سویڈن یہ ناروے وغیرہ جو ملک ہیں انہی کا مین کانسیسوشن کسی نہ کسی مذہب پر قائم ہے مذہب کرسچینیٹی کرسچینیٹی ایک مذہب ہے ان کا مین کانسیسوشن یہ ہے اس کی بنیادی مذہب ہے دنیا کا کوئی بھی ملک ایسا نہیں کہ جو کسی نہ کسی مذہب پر بیس نہ کرتا ہو اب ہندوستان ہے کہنے کوئی یہ سیکولر ہے لیکن وہ ایک مذہب پر بیس کرتا ہے ہندویزم ہمہاں پر اور یہ جتنا یورپ ہے یورپ کے سارے ممارک وہ کسی نہ کسی طریقے پر کسی چینیٹی پر بیس کر رہے ہیں آپ یہ پھر کس دنیا میں ہیں کہ آپ کہتے ہیں مذہب کی ضرورت نہیں آپ جن ملکوں کی مثال دے رہے ہیں ان کا مین کانسیٹسوشن ہی مذہب پر بیس کر رہا ہے اور وہ جو مذہب ہے کسی چینیٹی وہ مذہب بھی کبھی چوری چکاری کرپشن کی اجازت نہیں دیتا تو معلوم یہ ہوا کہ آپ اعتراض دین پر کر رہے ہیں مذہب پر کر رہے ہیں اور مثال کے اندر آپ دکھا رہے ہیں اس پر عمل کرنے والے لوگ ٹھیک اب اسلام کے کوئی رہے ہیں کہ کوڑا ہفتی نہیں سکھاتا اور مثالیں آپ دیتے ہیں مسلمانوں کی تو دیکھو فرد کا عمل کرنا اور اس مذہب کا سوہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں یہ بات تو برنارشاہ لکھ گیا ہے مغرب کا آتھر جب برنارشاہ اس نے لکھا ہے کہ اسلام دنیا کا بہترین مذہب ہے مسلمان دنیا کی بترین قوم ہے بھئی بھئی یہ کیا بات کر دی آگے اس کو تشریح کرتا ہے اس لئے کہتا ہوں کہ مسلمانوں کو پیدا کرنے والے نے ایک ایسا مذہب دیا ہے اسلام کہ جس کی کوئی نظیر نہیں ہے جس کے مقابلے میں کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا اور یہ مسلمان اس اسلام پر عمل کرنے کی بجائے وہ غیر اسلام سے اپنی ہدایت کے راستے دونتے ہیں تو یہ باتترین قوم ہے کہ جو اپنے گھر کے اندر گویا ہے کہ اللہ نے ان کو ایک ایسی نعمت دی اس پر عمل کرنے کے بجائے وہ غیر راستوں کو اختیار کرتے ہیں تو برنارشاہ جیسا بندہ جو ہے وہ اسلام کی عظمت کو مان گیا کہ اسلام ایسا عظیم مذہب ہے کہ اس پر کوئی عمل اگر کرے گا وہ عظیم ہی ہوگا کیونکہ اسلام کی نیچر نبی نے فرمائی نبی نے اسلام فرماتے ہیں اسلام جو بلند ہوتا ہے وہ پست نہیں ہوتا لہٰذا اسلام جہاں بھی آئے گا وہ معاشرہ بلند ہو جائے گا اس مسلمانوں میں آئے گا مسلمان بلند ہو جائے گا ایونہ غیر مسلم اسلام کو اڈاپٹ کر کے اس کی کوڑا ایتھک پر عمل کریں گے تو وہ معاشرہ بلند ہو جائے گا تو جس بات کو یہ کہہ رہے ہیں کہ مغرب کی دنیا کے اندر وہ جب خوشحالی نظر آتی ہے وہاں جب وہاں ترقی نظر آتی ہے اس لیے آتی ہے کہ وہ کوڑا ایتھک جو اسلام نے دیا تھا اس پر پرکٹیکلی عمل کر رہے ہیں جب عمل کر رہے ہیں تو اسلام کی نیچر یہی ہے کہ جس جگہ پر وہ روح بن کے داخل ہوگا اس کو انچا کرے گا انچا کرتے ٹھیک ہے نا اس لیے قرآن کریم کے بارے میں بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو قرآن کریم ہے کہ اس قرآن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی بہت سی قوموں کو بلند کر دیتے ہیں بہت سی قوموں کو پست کر دیتے ہیں کہ اللہ اس کتاب کے ذریعے سے بعض قوموں کو بلند کر دیتے ہیں بعض کو پست کر دیتے ہیں اس کا کیا مطلب مطلب یہ ہے اس قرآنی تصور پر جو قومیں عمل کریں گے وہ بلند ہو جائیں گی جو عمل نہیں کریں گے وہ پست ہو جائیں گی ٹھیک تو آج جو معاشرے آپ کو بلند رہتے ہیں جیسے جن ممالک آپ نام لے رہے ہیں تو وہ کوڑ آف ایتھکس جو اسلام نے دیا تھا جو کوڑ آف ایتھکس پہلے سارے آسمانی مذہبوں کی نچوڑ اور خلاصہ اسلام کی شکل میں اس پر عمل کر رہے ہیں تب ہی وہ آپ کو بلند رہتے ہیں خوشحال نظر آتے ہیں بات آئے گی وہی کوڑ آف ایتھکس اور جو مسلمان آپ کو پاکستان یا انڈیا دوسرے مسلم مالک میں مسلمان جو پست نظر آتے ہیں وہ اسلام کے کوڑ آف ایتھکس پر عمل نہیں کر رہے ہیں لہذا وہ پست ہوں گے کیونکہ نبی نے خود رشاد فرما دی قرآن کی شان یہ بیان کر دی کہ جو قومنی عمل کرنے کے پست ہوں گی ٹھیک ہے لہذا مسلمان اگر عمل نہیں کر رہا تو مسلمان جو وہ پست ہے اسلام پست نہیں ہے تو آپ جو ہے وہ مسلمان کی پستی اور بدحالی دکھا کہ اسلام کو بدنام کرنے کوشی کر رہے ہیں یہ آپ زیادتی کر رہے ہیں یہ آپ کے اصل میں خیانت ہے آپ کو دونوں الگ الگ گڑو بڑی نہیں کرنا چاہیے کہ مسلمان جو ہے یہ اسلام پر چکے وہ پریکٹسنگ مسلمان نہیں ہے مسلمان چکے اس لئے آئیدہ کے کھا رہا ہے اگر یہ پریکٹسنگ مسلم ہو اور دیانتداری سے اسلام پر عمل کرے تو یہ جو غیر قوموں سے زیادہ بلند ہو جائے گا کیونکہ یہ تو ایمان کی دولت سے بھی ہے اور پھر کردار کی طاقت سے بھی آگے بڑے گا ان کو یہ کرنا چاہیے ان کو انہوں نے کیا کیا انہوں نے دکھائے مسلمانوں کی پستی چوری چکاری کرپشن اور پیش اسلام کر دیا دیکھو جی یہ اسلام سکھاتا تو اس لئے میں نے کہا یا تو آپ ان مسلمانوں کی جو کرپشن کرتے ہیں جو غریبوں کی زمینیں قبضہ کرتے ہیں لوٹتے ہیں عربوں پتی ہو گئے ہیں ان کی ساری کرپشن کو اسلام نے انڈوز کیا ہے آپ پہلے وہ سرٹیفیکٹ دکھائیں نہیں اسلام انڈوز نہیں کیا ٹھیک اب رہا یہ سوال کہ جو چوریاں چکاریاں کر کے قد حجبے چلے جاتے ہیں کہتے ہیں جی وہ گناہ ماف ہو گئے ٹھیک اس کو بھی آپ نے زیادتی کی ہے لیکن ایک معافی مانگنا ایک معافی عطا ہو جانا دونوں الگ چیزیں ہیں نا جی وہ تو معافی مانگتے ہیں معافی مل گئی یا نہیں یہ تو آپ کا کیسے پتا ہے وہ بادشاہوں نے بادشاہ اب حج سے ہو کے آگے آپ کیلئے معافی ہو گئی کہ آپ نے خود اس کو اس کی بگڑ مڑ کر دیا ہاں حج پہ جا کے انہوں نے اپنے گناہوں کی معافی مانگی لیکن معافی مل بھی گئی یہ کس حدیث پر سے ثابت ہو گیا یہ آپ نے کیسے عزیوم کر لیا کہ معافی مل بھی گئی یا معافی مانگنے والے نہیں سمجھ جائے کہ مجھے معافی مل بھی گئی تو یہ غلط ہے نا ابھی ملی ہے یا نہیں ملی یہ تو آگے پتہ چلے گا اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے کہ بھئے تو نے فلان کا حق کھایا فلان کا مال کھایا دولت کھایا لوڑ گزوڑ کر کے اب آ کے مجھے میرے دربار میں حج کر کے معافی مانگ رہا ہے تو کہاں تیری ایسے معافی نہیں ہے بھئی وہ تو حقوق العباد ہیں تو پکڑا جائے گا تو اسلام نے یا تو یہ کہہ دیا ہو کہ اس نے حج عمرے کر لی ہیں لہٰذا حقوق اللہ حقوق اللہ سارے معاف ہو گئے یا تو اسلام نے یہ بھی انڈوز کیا تو آپ اتراز کرتے اسلام نے تو یہ بھی انڈوز نہیں کیا زمینوں پر قبضہ کرنے والا زمینیں قبضہ کر کے حجہ کر کے آجائے آپ نے کہاں لو جی اسلام نے اس کو معاف کر دیا بھئی یہ آپ نے غلط سمجھا آپ نے دھوکہ دیا ہے وہ تو اسلام کے اس نکتہ نظر سے معافی مانگنے گیا ہے معافی مل بھی گئی ہے اگر مل بھی گئی اور وہ ثابت پھر آپ اتراز کرتے ہیں یار یہ اسلام اچھا ہے یہ زمینیں قبضہ کر کر کے ٹائیکون بن گیا آئیکون بن گیا مالدار بن گیا اور اللہ نے معافی کر دیا پھر اتراز بنتا ہے نا پھر بنتا ہے تو آپ یہ غلط میں گڑوڑ کر رہے ہیں اور خود بھی لگتا آپ کنفیوز ہیں آپ کسی دھوکے میں ہیں اس لیے کہ اسلام نے صاف کہا بلکہ ہر دنیا کا مذہب کہتا ہے حقوق اللہ الگ ہے حقوق اللہ الگ ہے آپ نے کسی کا حق مارا ہے چوری کیے چکاری کیے کرپشن کیے خدانہ لوٹا ہے ٹھیک تو وہ معافی نہیں ہوگی جب تک صحیح بھی حق معاف نہیں کرے گا یہاں تک یہ حدیث میں تو آتا ہے یہ اسلام بتا رہا ہے مذہب بتا رہا ہے کہ اگر سینگ والی بکری نے بے سینگ بکری کو دنیا میں سینگ مارا ہوگا ٹکر ماری ہوگی تو اس کا بھی بدل آخرت میں اللہ دلوائیں گے ورنہ ہیوانات کو کون کیر کرتا ہے آج ہیوانوں کا ہم کتنا خیال کرتے ہیں تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بے سینگ بکری کو سینگ دیں گے اور اس کو بے سینگ کر دیں گے اور کہیں کہ تو اس کو ٹکر مار جیسے دنیا میں اس نے تجھے ماری تھی جو اللہ ان بکریوں کے عساب کتاب وہاں کروائیں گے حق ان کے دل لگائیں گے پھر اس کے بعد کہیں گے کونی ترابہ یہ ساری مخلوق انسان و جن کے علاوہ مٹی بنا دی جائے گی لیکن انسان و جن کا عساب کتاب ہوگا کہ جی آپ نے اس کا مال لوٹا کرپشن کی چلو ادا کرو تو حدیث میں فرما وہاں اداے گی کے لئے مال تو ہوگا نہیں وہاں نیکیاں ہوگی انسان کا اخلاق کردار ہوگا اب اس کی نیکیاں اس کو دی جائیں گے صاحب حق کو اور فرمایا اگر صاحب حق کے پر اتنی نیکے انف نہیں ہوں گی کہ اس کا جب بدلہ پر ہو سکے تو اللہ کیا کریں گے اس بچارے کے گناہ اس صاحب حق کے گناہ اس کے اوپر ڈال دیں گے صاحب حق کے گناہ اس کے اوپر ڈال دیں گے اور فرمایا کہ اتنا بوجھ لے کے اسی کو نبی نے مفرس فرمایا پوچھا ایک حدیث میں آتا ہے کہ اے لوگو بتاؤ مفرس کیسے کہتے ہیں لوگوں نے کہا اس کو کہتے ہیں ملیسا لہو دیرہ منوولا دینارون وہ شاید جس کے پاس نادیرہ میں دینار بچارے مسکین غریب مفرس کہا کر نہیں مفرس ہوا ہے کہ جو آخرت میں بڑی نیکیاں لے کے آئے گا وہ جو سکالر صاحب کہہ رہے ہیں عمرے لے کے آئے گا حج لے کے آئے گا تصویہ آزکار صاحب بڑی نیکیاں نمازیں لے کے آئے گا اور اس کے مقابلے میں صاحب ہے جن کو دنیا میں حق لٹا ہوگا وہ بھی آ جائیں گے اللہ کہیں گے تو نے اس کی زمین قبضہ کی تھی تو نے اس کا مال قبضہ کیا تھا لہذا اس کا ادا کرو وہ کہے گا یا اللہ میں کہاں سے ادا کروں یہاں تو میرا نہ مال نہ پیسہ کہا کہ تیب پر جو کچھ ہے نا یہ نیکیاں تیری تقسیم کرنا شروع کرو فرمایا اس کی نیکیاں صاحب حق میں تقسیم ہونا شروع جائیں گی یہاں تک کہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی حق باقی ہوں گے بھی تو نبی علیہ السلام فرماتے اللہ تبارک وطالعہ وہ جو صاحب حق ہوں گے ان کے گناہ اس کے اوپر ڈالنے شروع کر دیں گے یہاں تک کہ گناہوں کے اتنا ڈھیر ہو جائے گا اس کی کمر پہ اور کمر چھک جائے گی اور اسی حال میں ملائکہ اس کو اوندے مجھہنہ میں ڈال دیں گے تو دیکھو معافی ہوئی کہاں بھئی وہ ہر جو عمرے جو کیے تھے وہ عبادت ہو گئے لیکن وہ کہاں گئے صاحب بیعک میں تقسیم ہو گئے دین و مذہب تو اتنا زبردست کوڑا و ایتری سکھاتا ہے اتنا انصاف سکھاتا ہے کہ دنیا کے عدالتوں میں اگر کرپشن ہو گئی سپرین کوڑ بھی اگر آپ نے خرید لی اپنی وجہت اور دولت سے تو کوئی بات نہیں خدای کوڑا بھی ہے اس سے اوپر خدای کوڑا خدای کوڑ کے اندر بچے گا نہیں وہ اس کوٹ کی عالم یہ ہے وہ کوئی اللہ کے سامنے کلام نہیں کر سکے گا مگر وہ ہی کرے گا جس کو اللہ اجازت دیں گے اور وہ بھی بولے گا ٹھیک ٹھیک بولے گا وہ کسی وکیل کی غلط وقالت نہیں چلے گی تو آپ نے دین و مذہب کو بدرام کرنے کے لیے گفت کو گڑڑڑ کر کے دھوکہ دینے کوشی کی ہے آپ تو خود دنیا کی نظر کے اندر بھی آپ جانا وہ بددیانہ ثابت ہو گئے چیچائے کے دین کی نظر میں اس لیے اس کالر صاحب کو نظر ثانی کرنے چاہیے بھلے وہ خدا کو نہیں مانتے ہیں لیکن دنیا کی معاشرت کے اعتبار سے بھی آپ بہت بڑا گناہ کر رہے ہیں کہ آپ اسلام و مسلمان کے معاملات کو گڑڑ مڑ کر رہے ہیں دین و مذہب کے معاملوں کو گڑڑ مڑ کر رہے ہیں ہر چیز اپنے اپنی جگہ پر رکھیں اپنے اپنی جگہ پر رکھیں تب ہی تو دیکھو شریعت کے اندر مسئلہ ہے اگر کسی نے جائے نماز کسی کی چوری کر کے بشاک اس کے اوپر نماز پڑی تو شریعت کو کتنی عدل نام ہی اس کا ہے شریعت کیا کہتی ہے اس سے چوری والی جائے نماز میں جو نماز پڑی وہ نماز ہو گئی وہ نماز کا اس کا فرض ساکت ہو گیا لیکن جو چوری کی تھی جائے نماز وہ چوری بھی لکھی گئی اب آخرت میں جب میدانِ حشر میں عمالہ میں بٹیں گے تو چوری بھی تلے گی اور اس کی نماز بھی تلے گی تو لہذا تلے انہی لوگوں کا عمالہ میں تلیں گے نا جہاں نیکیاں اور برائیاں دونوں گی یہاں تک لکھا مسئلہ شریعت میں فرمایا کہ آگر کسی چوری کی چوری کسی چوری کی اور مرگی حلال کی فرمایا کہ مرگوں سے صحیح طریقہ حلال کی مرگی حلال ہو جائے گوشت پاک ہو گیا وہ حلال رکھا سکتے لیکن چونکہ آپ نے چوری کی تھی چوری لہذا چوری کرنے کا جو گناہ وہ آپ کے اوپر لکھا جائے گا تو دیکھو اسلام میں کتنا انصاف ہے عدل ہے کہ نیکی کو نیکی جگہ پر رکھا گناہ کو گناہ کی جگہ پر رکھا تاکہ عمالنا میں دونوں طرح کے تیار ہو رہے ہیں اسحاب الیمین میں سے ہوگا یا اسحاب الشمال میں سے ہوگا کل آخر میں جو طولہ جائے گا جو فضل بھاری ہوگا اس کے مضاقی فیصل ہو جائے گا تو یار آپ نے دین کو سمجھا نہیں میرا خیال ہے ان کو چاہیے بڑھاپے میں یہ پیرانہ سالی میں سفید بالوں کے ساتھ دھوکھا نہ دے کسی اللہ والے کے پاس آئیں اور دین و مذہب کو دیکھیں ہماری بات کو تھنڈے دل سے سوچیں عداوت سے نہیں عدل سے سوچیں ان کو سمجھ میں آگا کہ ساری بنیادیں دین و مذہب پہ جا کے رکھتی ہیں اور دنیا کا کوئی دین و مذہب یہ چوری شکاری اور کرپشن کو انڈوز نہیں کرتا اور جو لوگ دین و مذہب پہ عمل کرتے نظر آتے ہیں آپ کو وہ جو ہے یعنی سویڈن وغیرہ کے لوگ وہ لوگ بھی اصل وہیں سے لے رہے ہیں وہ دین و مذہب سے ہی خوش اچھی نہیں کر کے حاصل کیا ہے اور یہ بات یہ بات تو اس وقت کا انگلینڈ کا جو بادشاہ بنا ہے شہزادہ چارلس شہزادہ چارلس کی تقریر جو ہے آج بھی ہوندہ ریکارڈ ہے جو آکسفورڈ یونیورسٹی کے اسلامی ڈپارٹمنٹ میں جا کے اس نے کی تھی اور کسی آج سے بیس سال پہتے تقبیر رسالے کے اندر چھپی تھی اردو کا ترجمہ اس کا اور آج بھی ہوندہ ریکارڈ ہوگا کہیں جس کے اندر اس سے یہ بات کہی کہا کہ ہم تو برفوں کے اندر رہنے والے لوگ تھے ہمیں تو جینے کا سلیخہ ہی نہیں آتا تھا ہم تو صورت شام برفے چاٹتے تھے یہ اسلام نے ہمیں جینے کا سلیخہ سکھلایا ہے اسلام نے ہمیں جیسے کوڈ آف ایٹسک سارے سکھائے ہیں کہ کھانا کیسے ہے پینا کیسے ہے سونا کیسے ہے جاگنا کیسے ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے یہ جتنی زندگی کی روایات ہیں اور حقائقی کسی پیغمبر سے کوئی تفصیل نہیں ملتی کھانا کیسے پینا کیسے یہ ہمارے نبی دین اسلام کی شان ہے ہمارے نبی نے ایک ایک سنت ایک ایک آدھا زندگی کی بتلائی اور اس کو شہدادہ چارہ جو اس وقت بادشاہ ہے اس نے اس کو تسلیم کیا مانا کہ یہ سب ہم نے اسلام سے سیکھا آج بھی اس کی تقریر ہے تو معلوم ہی ہوا کہ جو اصل جو مائی باپ ہیں اسی سویڈنر اور ناروے کے وہ مائی باپ مان رہے ہیں کہ ہم نے سب اسلام سے سیکھا اور آپ بیچ میں ٹٹپونجیاں اٹھ کے آگیا اور اسلام نے کیا دیا بھئی تو وہ تمہارے مائی باپ وہ اسلام کی حظمت کو مان گئے ہیں کہ جینا اسلام سے ہم نے سیکھا ہے ہمیں کہ جینا آتا تھا ہم تو برف سے چھاٹنے والے لوگ تھے اور آپ جینا زیادہ کہتے ہیں کہ وہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بن کے آپ اٹھ کے آگے جو اسلام اور مذہب نے کیا کوئی نہیں دیا بیکار بات ہے اس لئے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں اسلام مذہب کی حقیقت کیا ہے پہلے صورت آپ مطالعہ کریں اور سچے دل سے آپ کسی اللہ والی قصوں میں اختیار کریں انشاءاللہ نگاہ پڑی تو منزل مراد مل جائے گی بہت خوب تفصیل سے جواب مل گیا بہت شکریہ حضرت بہت بڑی بات ہو گئی